بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے آج ہم پریپوزیشن کے بارے میں بات کریں گے پریپوزیشن جو ہے اردو میں اس کو حرف ربط یا حرف جار کہتے ہیں جو پریپوزیشن ہے وہ ناؤن کا ریلیشن اوبجیکٹ کے حساب سے ہمیں بتاتا ہے تو اس سے پہلے ہمیں پریپوزیشن سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایک سینٹینس کس کو کہتے ہیں سینٹینس جو ہے وہ اردو میں جملہ یا فکرہ کہلاتا ہے جس میں اپنی بات کی جاتی ہے اس میں ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں اور لکھتے ہوئے یہ کیپٹل حرف سے شروع ہوتا ہے اور فول سٹاپ یا سوالیا نشان پہ ختم ہوتا ہے سو سینٹینس is a group of words that expresses a statement, question, command or wish جیسے سینٹینس کے دو حصے ہوتے ہیں جیسے ایک بائیک کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو سبجیکٹ کہتے ہیں جو اگلا پہیہ ہوتا ہے اور ایک کو پریڈیکٹ کہتے ہیں جو کہ دوسرا پہیہ ہوتا ہے اب جو she is washing her clothes تو اس میں she جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور واشنگ her clothes میں جو ہے پریڈیکٹ ہے وہ بتا رہا ہے ہمیں کہ سبجیکٹ جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا کہ سینٹینس کے دو حصے ہیں ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکٹ اب پریڈیکٹ جو ہے وہ بھی آگے سے دو حصوں میں تبدیل ہو جاتا ہے ورب اور آبجیکٹ تو ورب جو ہے وہ فیل ہے اور آبجیکٹ جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے جیسے دا man ate a cream cake man جو ہے وہ سبجیکٹ ہے ایٹ ورب ہے اور cream cake جو ہے وہ آبجیکٹ ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ اب ہم اپنا سبق کرتے ہیں noun اسم کو کہتے ہیں جیسے یہ ایک بلی ہے ٹھیک ہے یہ آبجیکٹ ہے table اور جس کو اردو میں میز کہتے ہیں اور یہ بھی آبجیکٹ ہے جیسے box ہے تو اب آپ preposition کا استعمال کرتے ہیں preposition جو ہے وہ on کسی چیز کے اوپر کوئی چیز ہو in کسی چیز کے اندر کے لیے استعمال کرتے ہیں under کسی چیز کے نیچے near کسی چیز کے قریب اور behind کسی چیز کے پیچھے یعنی preposition کے لیے جو عام طور پر words استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں on in under near and behind اب یہ دیکھیں کہ بلی جو ہے میز کے اوپر بیٹھی ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اوپر کوئی چیز ہو تو اس کے لیے on use کرتے ہیں تو cat is sitting on the table اب آپ اگر sentence کے ساتھ سے اس کے ساتھ کریں تو cat is noun it is subject sitting is a action word verb on is a proposition and table is object یعنی اس جملے میں ہمیں on بتاتا ہے کہ بلی کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے cat is sitting on the table بلی میز پر بیٹھی ہے اب آپ اگلے جملے میں دیکھیں تو بلی میز کے نیچے بیٹھی ہے اب بلی جو ہے وہ تو noun ہے اور نیچے بیٹھنے کو under کہتے ہیں تو یہ ہم انگلیش میں اس طرح سے لکھیں گے cat is sitting under the table cat is subject sitting is a verb and under is proposition and table is object یعنی subject کا object کے ساتھ کیا relation ہے وہ ہمیں proposition بتاتی ہے تو cat is sitting under the table بلی table کے نیچے بیٹھی ہے اب آپ یہاں دیکھیں کہ بلی جو ہے وہ میز کے قریب ہے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے اور قریب کے لیے جو ہے وہ near استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے cat is standing near the table اس میں cat subject ہے جو کہ کام کر رہی ہے standing جو ہے وہ doing action word ہے جس کو work کہتے ہیں اور near جو ہے وہ proposition ہے اور table object ہے یعنی subject اور object کا relation ہمیں proposition بناتی ہے بتاتی ہے cat is near the table بلی جو ہے وہ میز کے قریب ہے پھر یہ بلی ڈربے کے اندر ہے اب اندر کے لیے جو ہے کسی چیز کے اندر ہونا اس کے لیے ہم proposition in استعمال کرتے ہیں تو cat is in the box اس میں cat subject ہے in proposition ہے اور box جو ہے وہ object ہے اور cat کا subject کا object box کے ساتھ relationship ہمیں proposition کا word بتاتا ہے in کے بلی ڈبے کے اندر ہے cat is in the box اسی طرح کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ برتنے کے لیے ہے دل میں آنے کے لیے نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کشتی کی معنید ہے کہ کشتی پانی کے اوپر تیرسی رہتی ہے لیکن پانی اندر داخل ہو جائے تو ڈوب جاتی ہے اسی طرح کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے کہ دنیا کو استعمال کرو لیکن دل میں نہ آنے دو اپنے دل میں صرف اللہ کی یاد کو رکھو پھر یہ بلی ڈبے کے پیچھے ہے ڈبا پڑاو ہے بلی اس کے پیچھے بیٹھی ہے تو اس کو ہم کہیں گے انگلیش میں cat is behind the box cat subject ہے ہمارے پاس box object ہے اور ان دونوں کا relationship کیا ہے وہ ہمیں behind کا لفظ بتا رہا ہے جو کہ preposition ہے تو اس billy cat is behind the box cat is behind the box billy box کے پیچھے ہے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی کی اسے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں شیئر کریں اور لائک کریں